جب کوئی بینہ کسی مقصد کے آپ کا دشمن بن جائے تو سمجھ لینا کہ آپ میں کچھ خاص لازمی موجود ہے وقت کے ساتھ انسان کا بہت کچھ بدل جاتا ہے اس کے رشتے بھی اور اس کی شکل بھی یہاں تک وہ خود بھی تھوڑی دیر کی پرسکون نیم بھی انسان کی یاداش کو بہت بہتر بنا دیتی ہے دوسروں کے اچھا ہونے کا انتظار مت کیا کرو بلکہ خود اچھے بن کر دوسروں کو دکھاؤ کہ اچھا انسان ایسا ہوتا ہے انسان بھی کتنا جاہل اور کم تر ہے کہ ایک عورت کے جسم میں پھل کر اس کے جسم سے پیدا ہو کر اسی کے ہاتھوں جمان ہو کر اس ہی عورت کو بے وکوف سمجھتا ہے انسان کے غرور اور تکبر کی بس اوقات یہی ہے کہ وہ پہلی اور آخری بار خود نہا ہی نہیں سکتا حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا ہی رہے ایسا رز جس میں زیادہ محنت بھی نہ ہو اور پھر بھی وہ حالحال کہلائے تو یہ اللہ کا کرم کہلاتا ہے دنیا میں ہر عبادت کی قضا ہو سکتی ہے مگر کسی کا دل ٹوٹ جائے اس کی قضا نہیں ہے بے بس انسان کا ایک سجدہ ہی بے بسی کا علاج ہے جو انسان اپنے اللہ کے ساتھ کبھی حساب نہیں کرتا تو اللہ بھی اس کے ساتھ کبھی حساب نہیں کرے گا غم کو غصے میں نہ ڈھلنے دیا کرو کہ غم پھر وہ غصہ بناتا ہے جو کسی تقدیر کو نہیں مانتا جو خدا کو نہیں مانتا انسان نے اسمانوں کے راستے تو دریافت کر لیے مگر دل کے راستے سے ابھی تک ناواقف ہے اگر انسان نے آج شکر کی زندگی نہیں گزاری تو یاد رکھیں ایک دن اس کے حالات ایسے ہو جائیں گے کہ وہ دوسروں کو دیکھ کر ہی شکر کرنے لگ جائے گا جس کی شکل انسان والی ہو اس کی مدد کرتے وقت اس کا مذہب مت پوچھا کرو کہ مدد انسانیت دیکھتی ہے جس پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہربان ہو اس کو اللہ کا قرب ملتا ہے اور جس پہ اللہ مہربان ہو اس کو حضور پاک کا قرب ملتا ہے ہمیشہ یہ دعا کیا کرو کہ اے اللہ جو تُو نے دینا ہے وہ بغیر مانگے دے دیا کر اور جو نہیں دینا اس کے مانگنے کی توفیقی نہ دے انسان یہ سوچتا ہے کہ کیسے جانے کہ دل والا عمل کون سا ہے اور دماغ والا عمل کون سا ہے تو اتنی سی بات سمجھ لینی چاہیے کہ جس میں کچھ لینا ہو تو وہ دماغ والا عمل ہے اور جس میں کچھ دینا ہو وہ دل والا عمل ہے خیال بن کر زندہ انسانوں کے ذہن میں رہ کر جانا بھی زندہ رہنے کا ایک طریقہ ہے جو اپنے ہی محسن کے ساتھ بے وفائی کر جائے تو بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے جو انسان خود کو گناہوں میں مبتلا کیے رکھتا ہے وہ کبھی بھی دعاؤں پہ یقین نہیں کر پاتا اس سے پہلے کہ تم سے سب کو چھن جائے تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم خود ہی چھوڑ دو اللہ جب اپنے بندے کے کسی ادا سے خوش ہوتا ہے تو اس کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا کر دیتا ہے گناہ ہر اس عمل کا نام ہے جو تمہارے وجود اور تمہاری روح کے لیے نقصان دے ہو دنیا میں ترقی خوبصورت احساسوں کا نام نہیں بلکہ خوبصورت احساس کا نام ہے دنیا میں بادشاہوں نے بادشاہی تو چھوڑ کر درویشی قبول تو کی لیکن آج تک کسی نے درویشی چھوڑ کر بادشاہی قبول نہیں کی رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسان پر اس کی خامیوں کے باوجود کیا جائے کسی انسان میں ذاتی صفات نہ ہو تو وہ اپنے لباس سے اپنے مکان تک ہر چیز کی تاریخ چاہتا ہے انسان کو اپنے علم کو عمل میں لانے کے لیے یقین کے ساتھ ایک رہنماں کی لازمی ضرورت ہوتی ہے باوضو ہو کے آپ سوتے ہیں تو یہ ساری نین عبادت ہے اور اگر باوضو ہی مر جاتے ہیں تو جھاگنے تک ساری موت عبادت ہے دنیا دار کے لیے جہاں سبر کا حکم ہے وہاں اللہ کے بندوں شکر کرنے کا بھی حکم ہے جس کسی کو مال کمانے کی خوشی نہ رہے اور حرش کرنے کا خم نہ رہے جس کو آنے کی خوشی نہ ہو اور جانے کا خم نہ رہے اس کے لیے لا خوف کی منزل آ جاتی ہے دشمن گھر آ جائے یا دوست گھر سے جلا جائے تو سمجھ لینا کے دونوں حالت میں مصیبت لازم ہے سائل کا دروازے پہ آنا بڑے راز کی بات ہوتی ہے کہ وہ کچھ مانگنے نہیں بلکہ کچھ دینے کے لیے ہی آتا ہے ہم اپنی اولاد کو بہت کچھ سمجھانا چاہتے ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں سکتی اور ہماری اولاد بھی ہمیں بہت کچھ سمجھانا چاہتی ہے مگر ہم سمجھ نہیں پاتے اگر کبھی تمہیں یہ شک ہونے لگ جائے کہ یہ اللہ کے قریب ہے تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اس کے اور بھی قریب ہو جاؤ برائی ہمیشہ دعا سے اعتماد کو اٹھا دیتی ہے اور جو دعا کے قریب بھی نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب بھی نہیں جا سکتا کچھ چھین جانے کے بعد جس مقام کی تلاش دوبارہ شروع ہو جائے وہی مقام انسان کی جنت ہے فرشتوں اور جنات کے پاس عبادت تو ہے لیکن محبت اور عشق کی مستی انسان کے نصیب میں ہے عورت میں ایک خوبی بہت پیاری ہوتی ہے کہ وہ محبت تو انسان سے شروع کرتی ہے مگر اس کا ختم خدا پہ کرتی ہے دنیا میں ایک خامی بہت زیادہ ہے کہ وہ عورت کا ماضی نہیں بھولتی اور مرد کے ماضی کو یاد نہیں رکھتی جو خود کو سب سے زیادہ سمجھدار بنائے اور وہ جو سب سے زیادہ بے وقوف ہو دونوں میں کوئی فرق نہیں دونوں کسی کی نہیں سنتے دنیا میں اچھے وہی ہوتے ہیں جو برے ہوں کیونکہ وہ کم از کم اچھا ہونے کا دکھاوا نہیں کرتے دیکھا ہوتے ہیں